بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاکر افریدی اور میں تمام بیورس کو اپنی یوٹیوب چینل پروفیشنل صلی اللہ علیہ و شمدید کہتا ہو ڈیئر فرینڈ کروس سیکشن چپٹر ٹو میں آج میں بتاؤں گا کہ ہم ٹیپیکل سیکشن کیسی کریئٹ کرتے ہیں ڈیئر فرینڈ سب سے پہلے کروس سیکشن پلات کرنے کے لیے ٹیپیکل سیکشن اگر آپ کو کنسلٹنٹ کی طرف سے مل گئی ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ کو کنسلٹنٹ کی طرف سے ٹیپیکل سیکشن نہیں ملی تو فرینڈ پھر آپ نے خود کریئٹ کرنا ہے اور جب آپ خود کریئٹ کریں گے تو آپ نے پھر سبمیٹ کرنا ہے جب وہ اپرووڈ ہو جائے اپرووڈ کرنے کے بعد آپ نے فرینڈ پھر اس کے اوپر کرا سیکشن پرات کرنا ہے تو یہ ایک ٹیپیکل سیکشن ہے یہ نے کریئٹ کیا ہوا ہے سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پہ تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے نے کریئٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سیکشن ہے ابھی اسی سیکشن کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے ٹیپیکل سیکشن کریئٹ کر سکتے ہیں ڈیئر فرینڈ سب سے پہلے آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے یہ انفرمیشن ہونا چاہیے کہ آپ کا روڈ جو ہے اس کا رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ ٹوٹل کل ملا کے کتنا ویڈت ہے ٹھیک ہے پھر اسی اس ویڈت کے حساب سے آپ نے جو ریکٹینگل ہے وہ ریکٹینگل یہ ریکٹینگل آپ نے پھر اس حساب سے ڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یونٹ سیٹ کرنا ہے اگر یونٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں میری آٹوکیڈ لیکچر موجود ہے نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ آن سے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یونٹ کے بارے میں انفرمیشن ہے آپ یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے یونٹ سیٹ کرنا ہے یونٹ سرنا ہے ریکٹینگل یہ اس کا شارکٹ ہے اور انٹر کرنا انٹر کرنا کے بعد یہاں پہ اپنے پوائنٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور سپیسی فائی کرنا ہے سپیسی فائی کرنا کے بعد شیفٹ کے ساتھ اپنے ایڈ ریٹ اور اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ جو ریکٹینگل ہے یہ چالیس میٹر یعنی فورٹی میٹر کاما چوینٹی میٹر ٹھیک ہے فرینڈ سوری ترٹی میٹر یہ انٹر کرنا ہے ٹیک ہو گیا انٹر کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں آپ نے اس کے بعد آفشٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں آفشٹ لے رہا ہوں وہ ہے پوائنٹ تری ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اس کے بعد فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیپیکل سیکشن ہے وہ آپ نے ڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ایک سنٹر سے لائن پکڑنا ہے اور نیچے میں نے یہاں تک لے کر آنا ہے جتنا آپ بہتر کوشش کریں گے ٹھیک ہے اتنا آپ کا ٹیمپلیٹ بہت اچھی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈ میں نے لائن ڈرا کیا یہاں تک اور یہاں پہ جو یہاں پہ آپ شور رہے ہیں کہ ہمارا جو لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یعنی رائٹ سائیڈ ہماری تری میٹر ہے اور ایک میٹر اس کا شولڈر ہے یہاں پہ بھی اسی طرح ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے درا کرنا ہے یہاں پہ میں نے درا کرنا ہے یہاں سے لائن لائن لکھنا ہے اور میں نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں سے میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اسپیسی فائی کرنا ہے یہاں پہ ٹوٹل کتنا ہے تین میٹر تو یہاں پہ میں نے تین میٹر لکھے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ وہ 2% ہے یعنی پر میٹر 2 سنٹی تو ٹوٹل ہے 3 میٹر 3 میٹر میں 6 سنٹی سلوپ ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے نیچے ایک لائن ڈرہ کرنا ہے 0.06 سنٹی اور انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے لائن کمانڈ سے نکلنا نہیں ہے اور آپ نے جسٹ لائن یہاں پہ ادھری ختم کرنا ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ جو یہ لائن ہے ایکسٹرا یا اپنے ڈیلیٹ کرنا ہے اگین اپنے لائن جو ہے لینا ہے انٹر کرنا انٹر کرنے کے بعد یہاں سے لائن ڈرے کرنا ہے ون میٹر ٹھیک ہے ون میٹر اپنے لائن جو ہے ڈرا کرنا ہے ڈرا کرنے کے بعد یہاں پہ شولڈر جو ہے فور سنٹی یعنی فور پرسنٹ سلوپے پر میٹر چار سنٹی یہاں پہ اپنے جسٹ جو ہے پوائنٹ زیرو فور سنٹی لائن ڈرہ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے اس کے ساتھ یہاں پہ کلوس کرنا ہے اور یہ ایکسٹرا جو لائن ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ایریز کرنا ہے outreach کرنے کے بعد یہاں پہ جو سلوپ ہے یہاں پہ یہ سلوپ ہیں یہ ون من کی سلوپ ہے ٹھیک ہے انہیرا سائیٹ بھی یہ ہے آؤٹر سائڈ یعنی انہیر سائیٹ بھی یہ ہے اور آؤٹر سائیٹ بھی یہQuéی ہے دونوں جو ہے وہ ون من ہیں تو یہاں پہ فرینڈ سلوپ لگانے کیلئے اپنے کیا کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے سپیسی فائی فرسٹ پوائنٹ رکھنا ہے اور نیچے لائن اپنے لائن ڈرہ کرنا ہے تو ون میٹر آپ کا جو ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ نے ون میٹر فیلنگ کرنا ہے تو ون میٹر ویٹھ آپ نے ایکسٹرا رکھنا ہے ٹھوک کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ون میٹر لکھتا ہوں اور یہاں پہ ایک میٹر یہاں پہ بھی میں لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ کلوز کرنا ہے یہاں پہ اور یہ لائن جو ہے یہ میں نے ختم کرنا ہے فرینڈ اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ نے ایک میٹر فیل کرنا ہے تو ایک میٹر آپ نے ویٹ بھی ایکسٹرا رکھنا ہے اس کا کلر میں چینج کرتا ہوں وائٹ یہاں سے میں کلر اس کا چینج کر لیتا ہوں پائی ڈی فارڈ جو ہے یہ زیرو بھی رکھ دیتا ہوں اسی لیئر میں تو فرینڈ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اگین آپ نے یعنی ہماری آوٹر کیلئی بھی یہی ہے سلو پہ اور اینر سائٹ کیلئی بھی یہی ہے تو یہاں پہ میں نے جسٹ اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے لے کر آنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو فرینڈ ابھی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے جوائن کرنا ہے سوری میار کرنا ہے میں نے میار کرنا ہے ایم آئی لکھنا ہے اور میں نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد سلیکٹ آبجیکٹ انٹر پھر یہاں سے میں نے سپیسی فائی کرنا ہے اور یہاں تک اور میں نے اس کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرینڈ یہ جو ہے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ بہت آر سیم ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے یہ جو لائیش جوائن ہے یہ جوئین کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے جسٹ جیک لکنہ آئ investigated دارہ جوائن ایک آئی حاصف بpas اور انٹر کرنے کے بعد بھیجوائن ہو گئی یہ لائن ٹھیک ہے تو فرینڈ آپ اسی طریقے سے آپ جو ہے لائن جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ٹی ایس ٹی ہے ٹی ایس ٹی یہاں پہ دو اینچ ٹی ایس ٹی ہے یعنی پوائنٹ زیرو فائف پوائنٹ زیرو فائف یعنی فائف سین ٹی جو ہے یہاں پہ ٹی ایس ٹی ہے تو ٹی ایس ٹی کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے آف سٹ لینا ہے اول اکنا ہے فور آف سٹ اور یہاں سے میں نے منشن کرنا ہے پوائنٹ زیرو فائف اور میں نے اینٹر کرنا ہے اینٹر کرنا کے بعد فرینڈ میں نے اس کا آف سٹ لینا ہے ٹھیک ہے گین جو ہے اول اکنا ہے فور آف سٹ اور یہاں پہ جو واتر پونٹ ہے وہ ٹونٹی فائف سینٹی میٹر ہے اور میں نے اینٹر کرنا ہے اینٹر کرنا کے بعد میں نے جسٹ یہاں پہ آف سٹ لینا ہے اور again میں نے اس کو سیلكٹ کرنا ہے سب بیس جو ہے وہ ہے اگر میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ لائن اور نیچ ہے آفسٹ کرنا ہے تو friend یہ اگر واترپونڈ اور سب بیس اگر میں نے آف آفسٹ اور یہاں پہ جو سب گریڈ ہے مینشن کیا ہے وہ ہے پوائنٹ 15 سنٹیمیٹر ایک لئے رہے اور یہاں پہ friend میں نے اگر میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے offset لگانا ہے تو دیا فرینڈ ابھی میں نے اس کو جو ہے extend کرنا ہے for extend میں نے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد یہ میں نے یہاں تک extend کرنا ہے ex double enter ٹھیک ہو گیا فرینڈ اور یہ سائیڈ بھی میں نے extend کرنا ہے یہاں تک اس کے بعد فرینڈ کیا کرنا ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ ہم میں نے create کیا create کرنے کے بعد اس کو میں نے hatching کرنا ہے تو نیچے command line میں نے H لکھنا ہے اور میں نے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد dear friend یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو کیا کرنا ہے top جو TST ہے میں نے اس کے اندر جو ہے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے آنا ہے اور یہاں اس کے لیے میں نے solid رکھنا ہے solid اور اس کا color جو ہے یہ color میں نے رکھنا ہے اور enter کرنا ہے again میں نے friend یہاں پہ hatch command apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد یہاں friend یہ سارا میں hatch کرتا ہوں again میں نے hatch کرنا ہے hatch کرنے کے بعد یہ میں نے select کیا اور enter کیا again میں نے select کیا اور enter کیا again اس کو میں apply کر رہا ہوں یہ friend اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا time بھی waste نہ ہو میرا time بھی waste نہ ہو just میں نے یہاں سے اس کو match کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں نے match کرنا ہے اور یہ ویٹر بونڈ کیلئے ویٹر بونڈ کیلئے جو ہے آپ نے double میں نے اس پی اوپر double click کرنا ہے تاکہ یہاں پہ اس کو show ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو نہیں یہ جو ہے یہ ہم میں اس کے لیے use کر رہا ہوں again میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ match کرنا ہے aim a for matching select object اور اس کو میں نے select کرنا ہے جیگو گیا فرینڈ اور اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے لیے hex نیچے جو ہے dear friend یہاں پہ subgrade کا جو مٹھی لے again یہ میں نے ma for matching select object اور اس کے ساتھ میں نے friend اس کو match کرنا ہے تو dear friend یہاں پہ میں اس کے click کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے یہاں پہ جو ہے یہ والی ہے یہ subgrade کے لیے میں use کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد friend یہاں پہ میں نے اس کے slope جو ہے وہ mention کرنا ہے تو اس کے لیے میں leader apply کروں گا le for leader ٹھیک ہے اور یہاں سے friend میں direction دیتا ہوں کہ slope اس side میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے 2% slope اور یہ اس کو میں scale دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے اور تو یہ تھوڑا سا skill سکیل زیادہ ہے یہاں پہ میں نے .75 skill دینا ہے ٹھیک ہے friend آپ جتنا کوشش کریں گے آپ جتنا بہتر بنائیں گے میں جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے create کر رہا ہوں ٹھیک ہے friend ابھی یہاں پہ یہ دیکھ یہ slope یہ اسی درہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ carriage ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ جتنی بھی ہے dimension show کرنا ہے اور اس کے جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ جتنی بھی ہے dimension show کرنا ہے جس طرح یہ میں آپ کو یہاں پہ میں نے اس کو کاٹنا ہے sorry یہ جو ہے line میں نے یہ کیا کرنا ہے یہ نیچے یہاں لے کر آنا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور میں کم کر لیتا تو فرینڈ یہاں پہ میں اس کو توڑا سا جو scale ہے ٹھیک ہے اب میں یہ میر کرنا ہے select object enter ادھر کلک کرنا اور یہاں پہ کلک کرنا اور enter کرنا ٹھیک ہے فرینڈ بوت سائیڈ سیم سلو پہ تو فرینڈ یہاں پہ میں نے جسٹ اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں سے ادھر لے کر آنا ہے ادھر جو سلوپ ہے وہ ہے 4% 4% سلوپ ہے ٹھیک ہے فرینڈ یہاں پہ بھی سلوپ کو جسائن ہے میں ڈال نا ہے سلوپ ٹھیک 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 ہے تو ڈیر فرینڈ ابھی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو اس کا ڈیمینجن شو کرنا ہے یعنی اس کا جو ڈیمینجن ہے ڈی ایل یہاں سے لے کر یہاں تک سوی یہ ٹھیک ٹھیک ہی زیادہ ہے سٹنگ پہ جا رہا ہوں ٹکس جو ہے یہاں پہ میں پوائنٹ ٹھیک سٹ کرنٹ اور کھلوز کھلو ڈی ایل ٹھیک ہو گیا فرینڈ ابھی بھی سو یہ جو زیادہ ہے یہاں سے پر میں نے ہے ٹھیک ہے لائنڈ را کرنا ہے اور اس کا یہ سائز جو ہے ٹکسٹ سائز یہ بہت زیادہ ہے ٹکسٹ ہائٹ یہ میں نے لکھنا ہے پوائنٹ ٹو اوکے کرنا ہے سٹ کرنٹ کھلوز ڈی ایل میں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے میں ادھر لکھر آنا ہے ٹھیک ہے دو اوکے کرنا ہے ابھی فرینڈ اگین میں نے کیا کرنا ہے لائنڈ را کرنا ہے یہاں سے یہاں تک اور اس کو میں نے میرے کرنا ہے ٹھیک ہوگیا فرینڈ اس کو میں توڑ سا موف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جتنا محنت کریں گے اتنا آپ بہتر بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیا فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے جو کنٹریکٹر ہے جو کنسلٹن ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے نیچے یہ کریئٹ کرنا ہے کلائنٹ کے لیے اپنا سپیس کنٹریکٹر کے لیے اپنا سپیس ٹھیک ہے کیونکہ جب کرا سیکشن آپ سب میٹ کریں گے پھر سب میٹ کرنے کے بعد سب میٹ کرنے سے پہلے آپ نے سائن کرنا ہے اور جب سبمیٹ کریں گے کنسلٹن وہ جب چیک کریں گے اپروڈ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر کنسلٹن نے سائن کرنا ہے جو کنسلٹن نے سائن کرنا ہوتا ہے تو آپ نے نیچے جو ہانے ہیں وہ آپ نے create کرنا ہے اگر میں اس کے اوپر ابھی یہ create کروں اس کے اوپر کافی time waste ہوگا تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے میں just copy کرتا ہوں ٹھیک ہے friend یہ میں نے just copy کرنا ہے اور یہاں سے میں نے لے کے ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہوگیا friend جو extra ہے یہ آپ نے delete کرنا ہے تو اسی طریقے سے dear friend آپ نے یہ create کرنا ہے اگر میں نے اس سے جو ہی یہ line ہے lines جو ہے یہ copy کرنا ہے اور سات یہ frl اور nsl کے لیے آپ نے اسی طرح line لگانا ہے آپ نے mention کرنا ہے کہ یہ میرا legend ہے کہ یہ frl ہے اور یہ nsl ہے یہ copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے copy یہ سارے جو ہے آپ نے select کرنا ہے select کرنا بھی select کرنا ہے یہ آپ نے یہاں پہ جو area mention کرنا ہوتا ہے یہ بھی میں نے select کرنا ہے اور یہ جو project ہے جو بھی project ہوگا آپ نے اوپر ہے جو ہے اس طرح لکھنا ہے اور cross section جو بھی rd یعنی جس rd کے آپ cross section پلاڑ کرتے وہ آپ نے لازمی rd بھی mention کرنا ہے تو dear friend ابھی time بچانے کے لیے just میں نے اس کو جو ہے copy کرنا ہے ٹھیک ہے enter کرنے کے بعد میں نے اس corner سے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں پہ اسی طرح لے کے آنا ہے اور ادھر جو ہے میں نے اس کے اوپر copy کرنا ہے paste کرنا ہے تو friend آپ اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنا cross section جو ہے typical section آپ create کر سکتے ہیں اور جتنا آپ محنت کریں گے اتنا بہتر آپ بنائیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو rectangle ہے وہ آپ نے ایک ایسے آپ نے مطلب اس کے بہت خیال کرنا ہے کہ یہ rectangle جو ہے آپ ایسے مطلب create کریں اتنا dimensionیس کا رکھیں کہ اس میں کافی جو ہے میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں یہ ہیلی اریہ ہیں یہاں پہ کافی جو ہے میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں یہ ہیلی اریہ ہیں یہاں پہ جو ہے اکثر ہماری box cutting ہوتی ہے تو کافی ہماری line یہاں تک پہ آ جاتی ہے تقریباً تو اس میں آپ نے یہ بالکل ایک accurate distance پہ رکنا ہے کہ آگے next آپ جب cross section پلات کریں گے آپ کو کسی قسم کا جو ہے مشکلات نہ ہو تو dear friend انشاءاللہ next ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے جو ہے اس کا ایریا نکال سکتے ہیں تو dear friend یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت مطلب جلدی بنایا اور آپ جتنا بہتر مطلب اس کے اوپر زیادہ محنت کریں گے تو اتنا آپ جو ہے اس کو بہتر بنائیں گے تو dear friend انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد جب یہ series complete ہو جائے پھر اس کے بعد میں جہاں پہ ہمارا box cut ہوتی ہے وہ typical section ہم کیسے بنائیں گے اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ ہمارا super elevation ہوتی ہے وہاں پہ ہم یہ کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ آپ نے خیال لازمی رکنا ہے کہ یہ جہاں پہ آپ کا normal crown ہے یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا یہی slope چل رہا ہے تو یہ cross section یہ typical section جو ہے آپ اسی area تک آپ جو ہے یہ مطلب استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا slope change ہے super elevation ہے وہاں پہ ہر article لیے اپنا section جو ہے وہ create کرنا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ